رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہ و اصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القبیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القربا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوالی والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی آلِ نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح قرآن کی ہمراز ہے اطرت رسول کی میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل ان کا عدب لا ریب ہے عزت رسول کی پائی ہے صدحہ فضائل اس کے کردار پہ نسار پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی آلِ نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی آصف ملی ہے شان وہ آلِ حضور کو نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی سلاللہ علیہ وسلم آشکانِ مصطفیہ ہیں آشکانِ اہلِ بیت دشمنانِ مصطفیہ ہیں دشمنانِ اہلِ بیت سرورِ کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہلِ سنت بل یقین ہیں مدھا خانِ اہلِ بیت اہلِ بیتِ مصطفیہ ہیں عظمتوں کے تاجور خدسیوں سے جا کے پوچھو داستانِ اہلِ بیت آل کے لہجے میں ہر دم حبِ اصحابِ نبی بل یقین اصحاب ہی ہیں قدردانِ اہلِ بیت وہی آصف مانتا ہے عظمتِ اصحاب کو جس کے دل میں موجزن ہو قدر و شانِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمہو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وآلہ 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 و ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب زلجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ کے توسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اتعار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خالق کائنات جلال جلالہو نے اس امت کے لیے حل مشکلات کا بہت بڑا ذریعہ بنایا اور ان کی محبت کو جہاں ایمان کے لحاظے لازم کیا گیا وہاں قیامت تک کے لیے اور میدان معاشر میں مشکلات کے حل کے لحاظے بھی اس محبت کے فیضان کو بیان کیا گیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے صحیح الاسناد کے ساتھ امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم کعبے کا دروازہ پکڑ کر اعلان کر رہے تھے قَالَ وَهُوَ آخِزُمْ بِبَابِ الْقَعْبَةِ یعنی اپنی بات کو مزید مستند انداز میں بیان کرنے کے لیے آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم نے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو ویسے ہی مجھے پہچانتا ہے اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اپنی پہچان کرا دیتا ہوں گفتگو سے پہلے کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میرے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی مثال اے میری امت تمہارے درمیان یعنی فی کم میں جو سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹے تھے اور پھر ان کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے یعنی مراد فی کم سے صرف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نہیں بلکہ پوری امت ہے ارشاد فرمایا میرے اہلِ بیت کی مثال تمہارے اندر مَاسَلُوا سَفِینَةِ نُوح حضرتِ نُوح علیہ السلام کی کشتی کی ماند ہے کہ نُوح علیہ السلام کی کشتی کا جو کردار ہے توفانوں کے اندر وہ ایک تیشدہ کردار ہے نجات کے لحاظ سے تو نُوح علیہ السلام کی کشتی کو مشبہ بھی بنایا گیا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کو مشبہ بنایا گیا اور وجہ شبہ جو ہے وہ ہے قوتِ نجات کہ حضرتِ نُوح علیہ السلام کے زمانے میں جب توفان آیا کوئی بھی سوائے ان نفوس کے نہ بچ سکا جو اس کشتی میں موجود تھے ان کے سوا کسی کو بھی نجات نہ ملی اور وہ کشتی جس میں سوار تھے لوگ حضرتِ نُوح علیہ السلام کے ہمراہ ان کو ہی نجات ملی باقی سب جو ہیں اس توفان کے اندر خرق ہو گئے تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خطبہ دیا تھا اور یہ بھی خطباتِ ختمِ نبوت میں سے ایک خطبہ ہے یعنی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے اصل میں باد والوں کو خطاب کر رہے تھے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تو شان یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالتِ ایمان میں مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جا سکتی اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو حالتِ ایمان میں دیکھ لیا جہنم کی آگ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب کا مطلب اصل میں ان کے ذریعے سے آگے باقی عمت تک پیغام پہنچانا تھا کہ صحابہ اس حدیث کا ابلاغ کریں اپنی تقاریر میں اپنے خطبوں میں اس چیز کو بیان کریں باقی اپنی صحابہ کی جو نجات تھی وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر حتمی تھی اور اس میں یہ چیز پہلے ہی سے موجود تھی کہ صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا جو باہمی تعلق ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفینہ نو کے ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو یعنی ان کی محبت کو تشبیح دی مر راکے بہا نجا تو جو مشبہ بھی ہی ہے پھر اس کا کردار بیان کیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا تھا نجا اس نے نجات پائی ومن تخلف عنہ حلاکا اور جو اس کشتی سے پیشے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا تو فان کے اندر وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے وہ منزل مراد تک پہنچا تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی اس محبت کو صفینہ نوح قرار دے کر امت کو قیامت تک کے لیے اس محبت سے وابستہ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو نجات کی زمانت بنایا اور ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتا ہے معاذ اللہ تو کتنا ہی زاہد و عابد کیوں نہ ہو اس کی عبادت اس کو نجات نہیں دے سکتی جو دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ ایک شخص اگر کعبہ کے سامنے بیٹھا ہو اور دن رات بندگی کرتا رہے اور اس کے بعد اس کی وفات ہو اگر اس کے دل کے اندر حب نبی حب اہل بیت نہیں ہے اور بغض ہے اس کے سینے میں تو داخل النار وہ جہنم میں داخل ہوگا یعنی اس کا کعبہ تلا کے قرب میں ہونا یعنی من صافنا بین الرکن والمقام وصلہ وصام سمہ ماتہ کے جس شخص نے رکن اور مقام کے درمیان یعنی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کعبہ تلا کے سامنے مسلح بچھایا اور پھر سلہ وصام عبادت میں مصروف رہا دن رات عبادت کرتا رہا سمہ لقی اللہ اس کے بعد اس کا وہ وقت آیا کہ وہ فوت ہوا اور اللہ سے جاملا داخل النار نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں گیا اس کا سبب کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ مُبِغِدْ لِأَهْلِ بِیَتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کعبہ تلا کے سامنے تھا اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا وہ نمازی تھا روزے دار تھا اور دن رات اس جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں پہ انوارت جلیات کا نزول ہوتا ہے مگر یہ کوئی چیز بھی اسے فیدہ نہ دے سکی وَهُوَ مُبِغِدْ لِأَهْلِ بِیَتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے دل میں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا اس بغض نے ہر چیز پہ پانی پھیر دیا نہ کلمہ مُتبر ہوا نہ نماز مُتبر ہوئی نہ روزے کا سواب ملا یعنی یہ ساری چیزیں باعث نجات بنتی ہیں جب قبول ہوں تو ان میں سے کوئی چیز بھی قبول نہ ہوئی سبب یہ بنا کہ اس نے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض کا رستہ اختیار کیا تھا اس واسطے رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بحثیت آخری نبی کے صرف اپنے سامنے جو موجود تھے آپ ان کی فلاح اور نجات کا فلسفہ ہی نہیں لائے تھے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ نے فلاح اور نجات کا ذریعہ بتانا تھا تو آپ نے وہ ذریعہ اس صورت میں بتایا کہ کوئی بھی صدی ہو کوئی بھی سال ہو کوئی بھی زمانہ ہو قیامت آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی تند و تیز حالات ہوں ان حالات کے اندر اسے ہی نجات ملے گی جو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے صفینہ سے وابستہ ہوگا ان کی محبت ان کی تعلیمات اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے نظریات سے وابستہ رہے گا تو پھر اس کو نجات ملے گی ورنہ اس کو نجات نصیب نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر یہ رشاد فرمایا ما سالو اہلِ بیتِ اس تیسری حدیث میں فرما آنا تاریکن فیکم الساقالین ما انتمسکتم بیہیما لن تدلو بعدی کتاب اللہ وَعِتْرَتِ اَنَا اَحْلُ بَیتِ فرما میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اَحَدُهُمَا آزَمُ مِنَا الْآخَرَ ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ شان والی ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں فرما قرآن اور میرا خاندان میری اترت یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ما انتمسکتم بیہیما جب تک تم ان دونوں سے تعلق قائم رکھو گے لن تدلو بعدی تاقید نفی ہے فرما ہرگز میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے شرط یہ ہے کہ تعلق تم رکھو گے اور شرط یہ ہے کہ ان دونوں سے رکھو گے اگر دونوں میں سے ایک سے تعلق کا تم نے اعتمام کیا تو وہ شریع تعلق نہیں ہوگا چونکہ شریع تعلق بنے گئی تب جب دونوں سے ہوگا چونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن سے بغاوت کر کے اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کے پاس آئے تو اہلِ بیتِ اطہار اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسے ہی جو اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ عنہ ان سے بغاوت کر کے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے پاس آئے تو قرآن اس کو اپنے دامن میں چھپا لے ایسا نہیں ہو سکتا اگر یہاں دھڑا بندی ممکن ہوتی کہ قرآن اہلِ بیت کے مخالف کو قبول کر لیتا اور اہلِ بیت قرآن کے مخالف کو قبول کر لیتے تو پھر تو یوں گزارہ ہو جاتا کہ کچھ ایک کے ذریعے جنت چلے جاتے کچھ دوسرے کے ذریعے جنت چلے جاتے مگر ان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ آپس میں یوں متحد ہیں لَئِنْ يَتَفَرَّقَا قیامت تک ان میں اختلاف نہیں ہوگا اگر اختلاف ممکن ہوتا تو پھر کوئی اگلی صورت بنتی دھڑا بندی کی تو ان میں اختلاف قیامت تک ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا جب ان میں اختلاف نہیں ہے تو پھر کسی ایک سے تعلق محض کامیابی کی دلیل نہیں بنے گا چونکہ جس سے تعلق بنایا وہ بھی اس تعلق کو قبول نہیں کرے گا دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر وہ تعلق نجات کی زمانت بنے گی تو وہ تعلق اس کی وجہ سے نجات ملے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں ہمارے لیے قیامت تک نجات کے لیے چھوڑیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار اور قرآنِ مجید اور قرآنِ مجید کو جمع کرنے والے روایت کرنے والے بشکلِ جماعت وہ جماعتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جن کی روایت سے قرآن قرآن ہے جن کے جمع کرنے کی بنیاد پہ قرآن جمع ہوا جن کے ایمان کو مانے تو قرآن کو مان سکتے ہیں تو اس بنیاد پہ رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ مجید کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو بھی اس نجات کا حصہ بنا دیا اس بنیاد پہ اہلِ سنت و جماعت اللہ کے فضل سے اس یقین پر ہیں کہ دارین میں جو سعادت کا فارمولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اس کو عرف عام کے اندر عقیدہ اہلِ سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ دونوں محبتیں آپس میں لازم و ملزوم قرار دی گئی ہیں اور اسی لئے اہل حضرت مجدد دین و ملت آپ نے ان دونوں محبتوں کے اتحاد کی پنیاد پر یہ سعادت اور یہ فضیلت اہلِ سنت و جماعت کی بیان کی جو حقیقت میں خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و قررت عین اہل السنہ کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تو یہی کردار دیگر احادیث سے بھی امت مسلمہ کے لحاظ سے معین کیا گیا اور بالخصوص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے راوی ہیں من احب حازین جس نے ان دونوں سے محبت کی حازین کا اشارہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کی طرف تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب حازین جس نے ان دونوں سے محبت کی و اباہم اور ان دونوں کے اباجی سے محبت کی یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و امہم اور ان دونوں کی امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھی کانمعی فی درجاتی یوم القیامہ وہ قیامت کے دن میرے درجہ کے اندر وہ موجود ہوگا یعنی اسے خصوصی قرب جس میں وہ میرا دیدار جب چاہے کر سکے یہ سہولت اس کو جنت کے اندر عطا فرما دی جائے گی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے لحاظ سے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم کہ جس سے تمہاری تمہاری صلح ہے اس سے میری صلح ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مضمون کے فرامین امام سخاوی نے استجلاب ارتقائل غرف کے اندر ان کا تذکرہ کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو غریرہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے نام فاطمہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا لئن اللہ فاطمہ و اس واسطے کہ رب ذل جلال نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اور وہ بندہ جو قیامت تک ان کی سچی عقیدت رکھے گا رب ذل جلال نے ان کو دوزخ سے محفوظ کر رکھا ہے ایسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہا سے یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی انہو بحثیت ایک محدث کے کہ آپ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کے لئے اپنا کردار ادا کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِلزمو مَوَدَّتَنَا اَهْلَ الْبَیْتِ اے لوگو تم ہم اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی انہم کی مَوَدَّت کو یعنی محبت کو لازم پکڑو فَإِنَّهُ مَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اس واسطے کہ جو شخص اللہ تعالی سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی انہم سے مَوَدَّت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے داخل جنہ بِشَفَا تِنہ وہ ہماری شفاعت کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جائے گا اب یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یار کی وضاحت کی کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محبت نہ بھی کی تو میری نمازیں مجھے بچا لیں گی میرے عمال سالحہ مجھے بچا لیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ مجھے اس ذات کی قسم اِلَّا بِمَعْرِ فَاتِ حَقِّنَا یہ تبرانی نے موجمِ عوصت میں اس کو روایت کیا کہ کسی بھی بندے کا عمل سہلے اس وقت ہی اس کو فائدہ دے سکے گا جب وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہوگا یعنی جب اس میں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہوگی تو پھر اس کا عمل اس کو فائدہ دے گا یعنی چونکہ قبولیت کے بعد عمل فائدہ دے سکتا ہے اور اگر عمل قبولی نہ ہو تو پھر فائدہ کیسے دے گا یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ حج کر کے لوٹتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یوں لوٹا جیسے آج اس کی معنی اس کو جنم دیا ہے یعنی اس کے سارے گناہ دھل گئے اور ادھر یہ ہے من قاما رمضانا ایمانا واحتصاوا غفر لہو جس نے رمضان المبارک کے روزے طلب سواب کے لئے رکھے اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا اس طرح متدد احادیث ہیں متدد عبادات کے لحاظ سے کہ جس میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے ان عامال سالحہ کی بنیاد پر گناہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ عامال سالحہ مثلا حج یا روزہ یا نماز بندے کی بخشش کا باعث تب بنیں گے جب مقبول ہو جائیں گے منظور ہو جائیں گے مقبول حج میں یہ ہے راجہ قیوم مقبول مقبول روزوں کے اندر یہ ہے کہ پھر اس کے پہلے گناہ بخشے گئے اور اگر عبادت قبول ہی نہ ہو تو پھر اس میں کسی طرح بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا اور قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کی شکل میں اس کو بیان کیا ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں اور صرف مولا علی رضی اللہ عنہم ہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم بھی اس کو روایت کرتے ہیں یعنی یہ دونوں عظیم صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافعن فی سبعی مواتن کہ میری اور میرے اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کی محبت یہ سات مقامات پر فائدہ دے گی یعنی سات جگہ یہ محبت مشکل کشہ بن جائے گی میری اور میری اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم کی محبت سات جگہ جو کہ بڑے مشکل مقامات ہوں گے وہاں اس محبت کا فائدہ خصوصی طور پر نظر آئے گا یعنی ان سات کے چونکہ مشکل مقامات ہیں تو جب یہاں فائدہ دے گی تو اس سے جو آسان مقامات ہیں وہاں تو بطری کے اولا اس محبت کا فائدہ ہوگا وہ کون کون سے مقامات ہیں تو اس کو مسند فردوس کے اندر آگے گنا گیا اس حدیث کے اندر تو سرکار دوالم نے فرمایا وہ سات ایسے ہیں کہ جہاں بڑی ہول ناکیاں ہوں گی اور بڑی گبرہ ہٹ کا معاملہ ہوگا مگر ان سات جگہوں پر محبت احل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری اور میری احل بیت کی محبت وہاں فائدہ دے گی اندل وفات ایک مقام تو نزہ کا وقت ہے وفات کے وقت یہ محبت فائدہ دے گی کہ اس بندے کو آسانی ملے گی اور خاتمہ بالخیر ہوگا کہ جس کے اندر محبت احل بیت رضی اللہ عنہم موجود ہے وَعِنْدَ الْقَبْرِ اور جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا تو قبر اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گی یعنی قبر اس کے لیے شکنجہ نہیں بنے گی بلکہ قبر آغوش مادر کی طرح اس کے لیے نرم انداز اختیار کرے گی وَعِنْدَ النَّشَر اور جب حشر بپا ہوگا اور قبروں سے نکلنے کا وقت ہوگا اس وقت بھی محبت احلِ بیت رضی اللہ عنہم فائدہ دے گی کہ نکلنے کے وقت میدان معاشر میں اس بندے کو جو معاشر کی حول ناکیاں ہیں اس سے حفاظت ملے گی اور اس کے لیے ثواب جو مختلف مقامات ہیں حشر کے اس میں آسانی ہوگی وَعِنْدَ الْكِتَاب جب قبروں سے نکلنے کے بعد ہر کسی کو نامہ اعمال تھمایا جائے گا تو نامہ اعمال کے تھمانے کا جو منظر حالت بھی بڑی سخت حالت ہوگی کہ جب ہر کسی کو یہ خدشہ اور خطرہ ہے کہ کہیں میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے اور پتہ نہیں کتنے انگنت میرے گناہ ہیں اور کیا صورتحال ہے تو اس وقت بھی محبت اہل بیت کام آئے گی اور کتاب کا نامہ اعمال کا معاملہ بھی انسان کے لیے نرم ہو جائے گا اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وَإِند الحساب اور جس وقت نامہ اعمال مل جائے گا اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ حساب کا ہوگا تفتیش ہوگی اور حساب حساب ایک ایسی چیز ہے کہ عام سی عدالت میں بھی محاسبہ ہو تو وہ مسئلہ سخت ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے دربار میں حساب ہوگا اور پوری زندگی کا ہوگا ہر لمعے کا حساب ہوگا تو اندل حساب بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کام دے گی وَإِند المیزان حساب الیدہ ہے اور میزان الیدہ ہے جب عامال تولے جائیں گے اس وقت بھی انسان کے لیے اس کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے کہ میرے نیکی کے عامال منظور ہوتے ہیں یا مسترد ہو جاتے ہیں وزن تھوڑا نکلتا ہے یا زیادہ نکلتا ہے پھر نیکی کے پلڑے کے لیے عامال تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں یا جو ماذا اللہ مجھ سے کسی پر ظلم ہوا میرے نیکی کے عامال اسے تو نہیں دیے جا رہے ایسے معاملہ میں بھی مزان کے وقت بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم ایک انسان کو کام آئے گی جس نے دنیا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت کا پرچم بلند کیا اور اس شریع محبت پر بہرہ دیا ایسے ہی وَإِن دَ سِرَاط اگلا مرحلہ جو ہے وہ پل سِرَاط کا ہوگا وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک وہ پل جو کہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے گا تو اس وقت بھی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کام آئے گی کہ جس شخص نے دنیا کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے محبت کی اس کے لیے وہاں سے گزرنا مشکل نہیں ہوگا یعنی وہ یوں گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکنے کا وقت ہوتا ہے یعنی اتنے وقت کے اندر بغیر فیسلنے کے لڑکھڑانے کے وہ پل سرات سے پار ہو جائے گا تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محبت کی مشکل کشائی بیان کی اور فرمایا کہ نافیون فی سب مواطن سات مقامات پر یہ محبت فیدہ دینے والی ہے اور سات مقامات بڑے اہم مقامات ہیں بڑے حساس لمحات ہیں اس کے تو وہاں پر دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی عشر میں محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکے گا دنیا میں جو تھی سینے میں وہ کام دے گی اور اس کے لحاظ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو آج ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ اپنے سینے کی تلاشی لے کہ کہیں کوئی بغز اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کروڑوہ حصہ بھی اس کے سینے میں کہیں چھپا ہوا تو نہیں سینے کے اندر آباد کرے کیونکہ یہ بھی ایک علیدہ امتحان ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں جن کو ایک بندہ نیکی سمجھے گا لیکن معاشر کے دن پتہ چلے گا یہ تو گناہ تھا جسے میں نیکی سمجھتا رہا چونکہ انسان دنیا میں شیطان کے حملوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا جب تک اللہ کا خصوصی فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو دنیا میں ایک تو محبت اہل بیعت کا ٹائٹل وہ ہے جس کو بغض صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی صحابہ سے جتنا کسی کا زیادہ بغض ہوگا اتنا یہ کہا جائے گا کہ یہ محبت اہل بیعت جس طرح کے روافظ ہیں ان کے نزدیک یہ دستور ہے کہ جب تک کوئی شخص اصحاب رسول کو تبرہ نہ کرے اس وقت تک وہ محبت اہل بیعت نہیں ہو سکتا تو یہ ان کے نزدیک محبت اہل بیعت ہے جس کو شریعت میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اور دوسری وہ محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں محبتوں کو لازم کر دیا اور صحابہ کو کہا اہبو اہل بیعت لہبی اور قیامت تک مسلمانوں کو فرمایا کہ میرے اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ سے تم میری وجہ سے پیار کرو میرے چونکہ اہل بیعت ہیں تم ان سے پیار کرو اور پھر اہل بیعت اتحار اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ بھی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس بنیاد پر اہل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی کہ اہل سنت و جماعت اہل بیت ادھار رضی اللہ عنہ کی محبت کی کشتی میں سوار بھی ہیں اور پھر جو پرانا طریقہ تھا کشتیوں کے ذریعے منزل تک پہنچنے کا راتوں کو کھلے سمندروں میں ستاروں کے ذریعے ہی کسی جہت کا اور نہ ہی کو رستہ بتانے والا ہوتا تھا تو ستاروں کو سامنے رکھ کر منزل کا تأیین کیا جاتا تھا جو کشتی پہ نہ بیٹھے محض ستاروں کو دیکھتا رہے وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا اور جو کشتی پہ تو بیٹھ جائے مگر ستاروں سے رہنمائی نہ لے پھر بھی کشتی منزل تک نہیں پہنچتی تو یہ دونوں چیزیں رب زل جلال نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہیں کہ شریع محبت اہل بیعت اطحار رضی اللہ عنہم کی اور شریع محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں موجود ہے کہ جس شریف کے اندر حدیث کے یہ الفاظ موجود ہیں اگرچہ وہاں اس کی سنت تو بیان نہیں کی گئی لیکن قاضی اعیاز مالکی رحمت اللہ نے حدیث یہ ذکر کی ہے مارفات آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءت من نار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کا عرفان یہ کیا چیز ہے براءت من نار جہنم سے چھٹکارہ ہے وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواز علیہ السرات اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ پل سرات پہ گزرنے کا پاسپورٹ ہے یعنی اس آج جدید عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں ویسے تو انگلیش کا لفظ پاسپورٹ اس کو بھی عربی والے پاسپورٹ کہتے ہیں لیکن جو اصل عربی زبان میں اس کے لئے لفظ وضع کیا گیا وہ ہے جواز این الجواز تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے تو یہاں حدیث میں جواز انر السرات یعنی سرات مستقیم سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ادھر کوئی جانے ہی نہیں دے گا سرات مستقیم اور پل سرات پہ گزرنے کا جواز ہے اب اس میں قدیم اور جدید عربی دونوں کے مجموعے سے یہ معنی بنے گا اب جواز بمانا ہے تجاوز یعنی گزرنا پار ہونا کہ صرف چڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پل سے پار ہونا یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے لیے مدار ہے محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم اور بالخصوص یعنی پرانی عربی کے لحاظ سے جو راجے معنی ہے وہ بنے گا کہ محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم پل سرات سے پار ہونے کا پار اور آفیت کے ساتھ اس کو عبور کر لینے کا ذریعہ جو ہے وہ محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم ہے والولایت لعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان من العذاب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا یہ گہری محبت جس طرح کہ من کنت مولا فعالی مولا اس میں مولا بمانا محبوب ہے اور وہ لفظ مولا ولا سے بنا ہے تو محبت ایڈوانس ترقی آفتہ محبت بہت ہی پکی اور خالص محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی اس کے لحاظ سے اس کا فائدہ یہ بتایا گیا امان من العذاب کہ عذاب جہنم سے وہ بچنے کا ذریعہ ہے اس بنیاد پر آج کا جو موضوع ہے سفینہ نجات اس کے بارے میں یہ چند احادیث میں نے آپ ازرات کے سامنے ذکر کی اور پھر ان احادیث سے جو خلاصہ نکلتا ہے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم نجات کی ٹکٹ ہے نجات کی زمانت ہے نجات کا ذریعہ ہے اور قطی طور پر اس پر نجات کا مدار ہے اس محبت کی شرائط میں سے ایک شرط بھی بیان کی کہ وہ محبت محبت صحابہ سے ٹکراتی نہ ہو اور وہ محبت بغض صحابہ کے ساتھ اکٹی نہ ہوتی ہو کہ صحابہ کا بغض ہے تو یہ محبت ہو ہی نہیں سکتی تو یہ محبت تب صحیح کامل تام اور مقبول محبت ہے کہ جب یہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل سے پیار لازم ہے ان کے اصحاب سے بھی پیار لازم ہے اور یہ شرط اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا حصہ ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں ہمیں اس محبت پر آخری سانس تک قائم رکھے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم